حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دعا بتائی ہے دعا بتائی ہے اس میں پہلے بسم اللہ ہے پھر قرآن کی ایک آیت ہے پھر قرآن کی ایک آیت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے سننا عبداللہ ابن عباس فرماتے میرے کان بہرے ہو جائے میرے کان بہرے ہو جائے میں آنکھوں سے اندھا ہو جاؤ اگر میں غلط بولوں اگر کوئی یہ پڑھ لے ہوئے اس کے بعد کوئی بھی سواری پر بیٹھ جائے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کس ہم اللہ کی میرے نبی نے کہا اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قیامت میں مجھ سے پوچھ لینا قیامت میں میرا گریبان پکڑ لینا ورنہ میں سچ بولتا ہوں میرے کان بہرے ہو جائے آنکھیں ہندی ہو جائے میں نے ڈائریکٹ میرے نبی سے سنا ہے میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ موٹر سائیکل والوں کو یاد ہونا چاہیے سے کہ تب ہیدھر گمہ سے پیسل جاتے پومے میں چلے جاتے اور معلوم نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں کے کھڑچوں میں اُسر جاتے ہیں بتاؤں یہ آگے چلو یہ کاروٹ لایا نہیں ہو یہ تو آج ہی صبح تو پڑھا ہوں بھئی اور یہ میں نے بہت پہلے بھی پڑھا لیکن مجھے حوالہ نہیں ملا تو میں نے سوچا جب تل حوالہ نہیں ملے گا میں کیسے بولوں گا کوئی مجھے پوچھے گا کہاں سے مولانا را ہے اپنی جھیت کی تو نہیں چھوڑتا اس لئے میں پڑھتا تھا لیکن کبھی کسی کو بتاتا نہیں لیکن آج آج صبح اللہ کا احسان ہے فجر کی نماز کے بعد بھئی فجر کی نماز کے بعد یوں ہی کتاب لے کر میں میں روزہ نہ فجر کی نماز کے بعد اپنا دعا پڑھتا رہتا ہوں اور کتابوں کی طرح جاتا ہوں بہت ساری کتابیں تو یہ کتاب میں نے اٹھائی اور ایسا صفحہ کھولا تو یہ دعا مل گئے میں سمجھا شاید عمد آباد والوں کے لئے اللہ نے مجھ کو دیا ہوگا بتا دو بھائی آپ لوگوں کو بتا دو خاص کر کے موٹر سائیکل بلکہ ہل گھاڑی والے بھائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قسم اللہ کی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اور اگر ہو تو قیامت میں میرا گھرے بار پکڑ لینا کتنی آیتیں تین بھائی کتنی آیتیں میں آپ کو حوالہ دے دوں آپ لوگ دیکھ لینا حافظ قرآن تو دیکھ سکتا بھائی پہلی آیت کونسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسری آیت یہ تو ایک آیت ہو گئی نا دوسری آیت چوبیس میں پارے میں وہ شاید حافظوں کو یاد ہوگی باقی کو یاد نہیں ہوگی میں پڑھ کے بتا دو پہلی آیت تو ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری آیت کتنی آیت ہو گئی دو اور تیسری آیت بسم اللہ مجرےہا و مرساہا یہ بھاروے پارے میں وہ چوبیس میں پارے میں یہ بھاروے پارے میں یہ تو آپ کو یاد ہوگی میں نے ساتھ میں پڑھو بسم اللہ مجرےہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم یہ تین آیت پڑھ لیں اس کے بعد چلا لیں میں کہتا ہوں شٹیرنگ تیرے ہاتھ میں ہوگا شٹیرنگ تیرے ہاتھ میں ہوگا لیکن گھاڑی اللہ چلاتا ہوگا بھئی جب اللہ نے کہہ دیا ایسیڈن نہیں ہوگا تو ہوگا مر جاؤ پھر بھی ایسیڈن تو نہیں ہوگا تو یہ بہت پیاری دعا ہے بھئی سب پڑھو گے انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے دعا بتائی ہے دعا بتائی ہے